sorry for my oversight کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتی ہیں sorry for my oversight کا مطلب ہوتا ہے کہ میری بھول کے لیے مجھے کھید ہے یعنی کہ سامنے والے نے مان لیجیے کسی چیز کو نہیں دیکھا یا اندیکھا کر دیا یا مان لیجیے اس سے کوئی گلتی ہو گئی یا کسی چیز پر اس کی نظر نہیں پڑی تو اس کے لیے سامنے والا معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے یا مجھ سے یہ جو گلتی ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے sorry for my oversight یعنی کہ میری بھول کے لیے مجھے کھید ہے یا میری بھول کے لیے مجھے معاف کریں مجھے کشما کریں اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں